اسلام علیکم میں محمد محراز صدیقی آپ کے سامنے ایک عرض لے کر آیا ہوں ایک ریکیورس لے کر آیا ہوں میں اورنگی ٹاؤن کو ہنڈٹ پرسن لٹریسی ڈیبلپمنٹ کے لحاظ سے ہنڈٹ پرسن لٹریٹ ایریا بنانے کے لیے ایک قدم اٹھانا چاہتا ہوں میں پچھلے اکیس سالوں سے اس اورنگی ٹاؤن کے ایریاز میں کام کر رہا ہوں جس میں میں نے بے شمار ڈاکٹرز انجینئرز بچوں کو بنائے کئی پروفیسرز بنائے کئی لیکچراز بنائے میرے ادارے کے مختلف بچے مختلف فیلو میں پروفیسنل انسٹیوشنز میں موجود ہیں اینڈی میں ڈاؤ میں لیکن مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہا جس پہ میں کام کبھی بھی نہیں کر پایا لیکن میں اب اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور ان بچوں سے معافی کا طلبگار بھی ہوں کہ جن بچوں کے کسی بھی ریزن سے جن کی ایج بارہ سال سے زیاد ہو گئی ہو پندرہ سال اٹھارہ سال کے دس سال سے اوپر کے بچے ہوں یا بیس سال کے ہو گئے ہوں لیکن وہ کسی بھی وجہ سے سکول نہیں جا پائے یا ان کے ماں باپ کی کوئی غلطی ہو یا اس بچے کا اپنا ایجوکیشن کا انٹرسٹ نہیں ہو یا معاشی طور پہ کچھ خرابی یا مسائل کی وجہ سے وہ بچے فیس نہ دینے کی وجہ سے یا سکول دور ہونے کی وجہ سے نہ پڑ پائیں تو یقیناً ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا یہ ہمارا قصور تھا اداروں کا قصور تھا گورنمنٹ کا قصور تھا کہ ان بچوں کو بھی ہم کور کرتے ہیں پچیس اے کے تحت گورنمنٹ آفشن کی یہ ریسپونسیبیلیٹی تھی کہ ہر وہ بچہ جو سولہ سال تک ہے اس کو پیدا ہونے سے لے کے سولہ سال تک اس کی بنیادی ایجوکیشن دیں لیکن کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اسٹیٹ کی حلپ کرنا ہمارا کام بھی ہے ہم کرٹیسائز بائی کرٹیسائز کی پالیسیز پہ نہیں کام کرتے بلکہ ہم اسٹیٹس اور حکومت پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے لیے ہیلپ کا ذریعہ بنیں تو یہ بچے جن کی عمر اتنی زیادہ گزر گئی ہو ریزن کچھ بھی ہو ان بچوں کو اب کوئی بھی پرائیوٹ سکولز یا سرکاری سکول کیونکہ پرائیوٹ یا سرکاری سکولوں میں جو ایج آف ایڈمیشن ہے وہ تین سال سے لے کر کے پانس سال چھ سال کے بچوں کو بھی ہم ایڈجیس کرتے ہیں لیکن کسی پندرہ سال کے بچے کو یا بارہ سال کے بچے کو کلاس نرسری میں بٹھانا یہ کسی بھی ادارے کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے نہ گورنمنٹ کے لیے نہ پرائیوٹ کے لیے ایک ڈیفرنس آف ایج کلاس روم پہ ہونے کی وجہ سے کلاس میں ایک فوریئر کا بچہ ہو اور ایک پندرہ سال کا بچہ ہو تو وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتا ہے لہٰذا معاشرے کا ایک بڑا حصہ یہ بچے بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل حیطرام ہیں تو میں ان بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو میں نے ایک کورس آؤٹلائن ڈیزائن کیا ہے اس کورس آؤٹلائن کے ذریعے صرف آپ کا سیٹرڈے اور سنڈے ہمیں چاہیے تین بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک اگر یہ بچے میری آواز سن پا رہے ہیں یا ویورز میری آواز کو ان تک پہنچا پا رہے ہیں کہ صرف مجھے تین بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک ہفتے میں دو دن سیٹرڈے اور سنڈے اپنا وقت دے دیں میں آپ کو اس بات کی زمان دیتا ہوں کہ ایک سال میں میں آپ کو اپنے ٹیم کے ساتھ اتنا مضبوط کر دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ کو انگلش لکھنا پڑنا اردو لکھنا پڑنا اور میتھمیٹکس آ جائے گا جس کے بنیاد پر آپ کلاس نائن کی پری پیشن کے طرف جا سکتے ہیں نائن ٹین کی پڑھائی کر سکتے ہیں میں اس کے لیے بھی کنٹرولر کراچی اور چیئرمن میٹرک بورڈ سے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ وہ آپ ان بچوں کو بھی ابلائج کریں اور جو میکنک کے دکان پر ٹھیلے چلاتے ہیں زری کے کام کرتے ہیں جوتے کے کام کرتے ہیں اپنے گھروں کی کفالت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی مدد کرتے ہیں یقینا یہ خراج تحسین کے مستحق ہیں یہ معاشرے کے بہترین بچے ہیں میں چاہتا ہوں ان کو فری آف کاسٹ تین بجے سے لے کے پانک گوزے تک اور انگی ٹان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں یہ بچے یہ مجھے کانٹیک کریں اور میرے جو بھی ادارے ہیں ان سب پہ اس ٹائمنگ پر ان بچوں کو پڑھائی جائے گی اس کے لیے ٹیچروں کے پوری ٹیم تیار ہے اس کے لیے میں نے تمام ٹیچروں کو آؤٹلائن پر ٹریننگ بھی دے دی ہے یہ ٹریننگ بھی دے چکے ہیں ان کے لیے سپیشل بگز ڈیزائن کی گئی ہے جو ہمارے سکول اکیڈمک سے ہٹ کر ہے جس میں سلیبل سسٹم اور سکلز فولز ریسرچ بیس بیسس پہ ان کو پڑھایا جائے گا تاکہ بہت شورٹ ٹائم پر یہ اپنے دس سال کی پڑھائی کو بہتر کر سکے یقینا یہ مہنتی ہیں ذمہ دار ہیں ریسپونسبل ہیں اور اپنے گھر کو چلانے والے ہیں اس عمر میں تو ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ ریبر کے لیے منع بھی ہے لیکن ان بچوں کو میں یہ نہیں کہتا وہ کام نہ کریں وہ بالکل کام کریں جن اداروں میں جن شاپ میں جن میکنک کی دکان پر جن ٹھیلوں پر جن ذریع اور جوتے کے کارخانوں پر یہ بچے کام کرتے ہیں ان مالکوں سے مالکان سے میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں خدارہ ان بچوں کے لیے صرف سیٹرڈے اور سنڈے مجھے دے دیں کہ تین بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک میں ایک سال میں ان بچوں کو بھی تیار کر دوں گا انشاءاللہ تعالی جو بچہ میکنک ہے اگر اس کو سائنس سے انشاءاللہ تعالی میں کوشش کر کے میٹرک کرواؤں گا انہیں میں ہی اپنے داروں میں اسویٹ انجینئر کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ بچے انجینئر بن سکتے ہیں یہ بچے سکلز فل ہو سکتے ہیں یہ بچے ہنرمن ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کر سکتے ہیں میں تمام اورنگی کے سوشل ایکٹیویسٹ پولٹیکل حضرات اور جو بھی میرے دوست اورنگی میں ہیں میں اورنگی ٹاؤن کو ہنڈر پرسن لٹریٹ لٹریسی ریٹ لے کے جانا چاہتا ہوں اس میں آپ کی مدد چاہیے